ہم اہم جب آؤٹ منڈی کی لوکیشن بتائیں 역시 یہ سامنے بریج یا بریج سے اندر آئیں گے بریج ہو سامنے شیل ک کپ نظر آرہا ہے اسے وہ شل کپ اپ اس کے ساتھ ہے یہ اندر جائے گے جا کے ھڈیو پر دیکھیں گے سوک لے بسم اللہ تعالی لasket بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمنہ سلام علیکم میرے فرینڈز سب کی ریکویسٹ بہت سے لوگوں کی کہ بھائی اونٹ دکھائیں کیمل منڈی کیمل منڈی لیں بھائی لگی ہیں کیمل منڈی تو آپ کو ایک اوورویو دیتے ہیں کہ کتنے اونٹ ہیں وہ سامنے بھی اونٹ ہیں یہاں پر بھی اونٹ ہیں تو ابھی میں یہاں پر ان کے ریٹس پوچھوں گا تو کیمل کے تو یہ بیٹھ گئے ہیں بھائی کیمل کے والے مجھے یوٹیوب پر ہی کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی کیمل آگئے ہیں تو یہ خیالی آپ جونگ سے لیفٹ ہوں گے تو شیل کا پامپ آس کے ساتھ یہ گلی آتی ہے وہ بکروں والی منڈی کے اندر آپ وہ بکروں والی منڈیاں وہاں سے نیچے اتر کہیں گے تو یہ سامنے اونٹ آپ کو نظر آ رہیں گے ماشاءاللہ خوبصورت اونٹ ہیں پہلے آپ کو سارے نکھ دیکھاتے ہیں پھر ان کے ریٹس پوچھیں گے ہمیں اونٹ دیکھیں ماشاءاللہ ہیوی ویٹ اونٹ ہے بڑا ہوا اونٹ ہے اوچھا زیادہ نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ بڑا بڑا ہوا بڑا ہوا اور یہ بھی ماشاءاللہ خوبصورت اونٹ ہے وہاں پر وہ سجی اونٹ بھی نظر آ رہے وہ دیکھیں اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے وہ سیار کر آئے ہیں اونٹ کو وہ بھی دیکھتے ہیں جا کے پہلے یہاں پہ ان کے ریٹس میں زیادہ معلوم کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہوں اگر آپ پورا اوورویو آپ کو دکھائیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہوں ماشاءاللہ کیا بات ہے لینے مجھے ابھی ان کیمرز کا بڑا شوک ہے کیمر کی منڈی میں بڑے شوک سے کور کہتا ہوں پچھلے سال بھی میں کیمرز کی بڑی موویس پناہی تھی اس سال بھی آئے چلے میں پوچھتا ہوں ریٹن سے سال بڑا خوبصورت ہوں کیا بڑا خوبصورت ہوں کیا بڑا خوبصورت ہوں شکر اللہ یہ اونٹ تسیہ کڑے شہر تو لیا کیا ہوں لیا تو یہ دیڑا اونٹ ہے سامنے ماشاءاللہ کنے داندے ہیں ساڑھے پانی ساڑھے پانی لکھ دا داند کنے نے دوندہ دوندہ ساری دوندہ نے تو آٹی سارے دوندہ ماشاءاللہ ایدہ کی ریٹ ہے ایدہ جی ساڑھے آٹھلا ساڑھے آٹھلا کرتا اندازن تو آٹھے کنے کو وزندہ آئے گا وزندہ نہیں اندازہ نہیں اندازہ ٹھیک ہو گیا چلیں اب آگے چلتے ہیں اور بھی پوچھتے ہیں چیک کرتے ہیں اور بھی یہ اونٹ سیل ہو گیا ماشاءاللہ نمیرے پوچھتے ہیں ہمدنے فرمان ہمدنے پوچھتے ہیں نمیرے پوچھتے ہیں ڈانی اگر لیڈی ماشاءاللہ یہ اونٹ کی تو آپ کو دکھاتی ہے باقی بھی ساری منڈی پھراتے ہیں آپ کو وہ کچھ ریٹس آپ کو بتائی ہیں باقی ابھی یہ سارے آئے ہیں ریٹس بغیر ابھی بتانے پر نہیں کوئی راگی انشاءاللہ پھر آئیں گے ریٹس پوچھیں گے یا بھی میں آگے مووی میں کوئی چھوڑ اونٹ دے کے ان کے ریٹس پوچھنے کی کوشش کروں گا باقی وہ کچھاند کے ریٹس بتائے تھے اس کا بھی آپ کو بتا دیئے یہ سول ڈاوٹ ہو گیا ساڑے گیارہن ڈاوٹ کا باقی جہاں تک میرا خیالہ نے یہ مہنگا یہ زیادہ پیسے بتا رہے ہیں اتنے کاؤنٹ نہیں ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں میں ایک بہائنڈ دہ سین دکھاتا ہوں یہ نیوز چینل والے یہ بنا رہے ہیں اور سارا کچھ یہ جونسا ان کے گاہ بھی اپنے ہیں ان کا بندہ بھی اپنا ہے اور اونٹ بیچارہ جس کا اس کو ان کی انٹرویو نہیں لے رہے ہیں اور خود دی سارے جونس کا نا بنا رہے ہیں دیکھیں ویڈیو بنا رہے ہیں چلیں آ رہے ہیں آپ کو مہا کے لیے فتحوں ماشاءاللہ دیکھیں لیے ہم آئے ہیں یہ سٹینٹ نہیں چاہتے ہیں یہاں پر سارے ان کو پھلا پھلا رہے ہیں ابھی تو نئے نہیں آئے ہیں یہ سارے ان لوڈوں ہیں سارے بیٹھے ہیں چارہ وغیرہ کھلا رہے ہیں خوبصورت اونٹھا یہ سب کو اکھلا رہے ہیں تقریب دیکھتا رہے ہیں یہ دیکھنا تو اتنے اونٹھائیں ماشاءاللہ یہ اب ایک اور یہ ٹینٹ کے نیتے ہم آگئے ہیں یہ بھی کھلا پھلا رہے ہیں ریڈ وہ شروع والے سے آپ سے پوچھے تھے اسے آدمی سے پوچھے تھے یہاں پر سارے بیٹھے ہیں اور کھلا رہے ہیں فارغ کوئی بھی نہیں آگے چلتے ہیں وہاں پہ آگے بھی اونٹھائیں یہ ماشاءاللہ کڑا یور یہ اس کے اوپر کھلا رہے ہیں یہ کتنی سپائی سے اور کتنی میند والا کھلا اور کسے گیا آنس ہے آنس ہے آنس ہے آنس کسے گیا آپڑا گیا آنس ہے آنس ہے آنس ہے یہ بھی بڑے ہائیبیویٹ ہے کٹنگ شٹنگ ہوئی ہے ڈیزائن ہوزارہ بنا ہوئی ہے خوبصورت اونٹ بڑے بڑے کوہان ان کے میں ان کی نسل پوچھتا ہوں کسی سے کہ یہ نسل کون سی یادی ہے کیمپس کی پھر جونسا آگے کچھ کریں گے پہلے ان کی نسل پوچھو کسی سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پوچھتا ہوں جی بہن کی نسل پوچھتا ہوں اکیڑی نسل دے اونٹ نہیں بھئی مرچا مرچا جونسی نسل ہے یہ مرچا نسل کی اونٹ ہے ریگستان کے باولپور کے میں ان کی ریٹس پوچھن تو اگر انہوں نے بتا دیئے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اونٹ ہے اب میں آپ کو سارا ایک دفعی اوورویو دکھانے لگا ہوں پھر اس کے بعد ویڈیو اینڈ کریں گے یہ اونٹ لے گا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے ایک بڑی ہیوی قسم کی چیزیں نظر آئی ہے گرمی بہت زیادہ بارش ہوئی ہے ہلکی سی تھوڑی دیر کے لیے اور بارش ہونے کے بعد اتنی زیادہ حبس ہو گئی ہے یہ آپ کی سوچ ہے جانور بھی نہ ڈال پڑے ہیں سارے ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت سی چیز ہے بڑی ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے بڑی ماشاءاللہ لائٹ کا اس ٹیم سکرین تو نظر ہی نہیں آرہی ہوتی پتہ ہی نہیں لگتا کیا آپ ہاں رہ کے آرہی ہیں گر جا کے پھر دیکھتے ہیں تو اکثر ویڈیو ہو جونسی ہے نا خراب ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں دی یہ پیچھے پیلیاں میرا خیال ہے یہاں پر انہوں نے اونٹ لگائی شیلر پر اس دفعہ کچھ بھی نہیں لگا ایک جانور نہیں آیا یہ ایک خیالی منڈی شیل کے پامپ کے ساتھ اندر گلی میں آئیں گے آگے بکروں کی منڈی ہے بکروں کی منڈی میں سے آپ رائٹ سائیڈ پر دیکھیں گے تو آپ کو نیچے سے یہ ایک جگہ ملے گی وہاں پر یہ اونٹھے سارے بندے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ تکات میں چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ میں اپنی رائکہ اظہار کریں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو تاکہ آپ کو آنے والی کیمل منڈی کی بھی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں ویڈس ایپ گروپ سے بغیرہ میں فیس بک میں بھی اللہ حافظ